اس پر قیمت لکھی ہوئی ہے چوان سو پچانمے ففٹی فور ہنڈرڈ نائنٹی پائی موپیز انشاءاللہ ایشیا کی مارکٹ آزم مارکٹ میں بھی کوئی یہ اتنے میں بتائے گا بھی نہیں جتنے میں میں دون ہوں ان کے پاس جو کپڑوں کی ورائٹی موجود ہے وہ آزم مارکٹ سے بھی کم قیمت ہے پاکستان پاکستان کے باہر بھی میرا مال جاتا ہے یہ بھی انشاءاللہ ساڑھے آٹھ سو میں باسٹ باسٹ کوالٹی پہ سبسکرائب کریں آمنہ کولیکشن علی زفر چینل کو اور دبائیں اس گینٹی کے بٹن کو لیٹس ویڈیوز دیکھنے کے لئے اسلام علیکم مردو پوائنٹ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مسپان عثمان بٹ ناظرین آج ہم آپ کے لئے ایک ایسا کاروباری آئیڈیا لے کر آئے ہیں جس کے تحت صرف دس ہزار روپے کی انویسمنٹ سے آپ اپنا روزکار شروع کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت مجود ہیں لیڈیز گارمنٹ کے ویر ہاؤس آمینہ کولیکشن سے علی زفر ان سے جاتے ہیں کہ دس ہزار روپے میں کیسے کاروبار شروع کر سکتے ہیں کونٹ سا کاروبار ان کے پاس مجود ہیں اور ان کے پاس جو کپڑوں کی ورائٹی مجود ہیں وہ آزم مارکٹ سے بھی کم قیمت ہے یہ پورے پاکستان میں ڈیلیوری بھی کرتے ہیں آمینہ کولیکشن سے علی زفر اس وقت ہمارے ساتھ مجود ہیں السلام علیکم السلام علی بھائی دس ہزار روپے میں جس نے کاروبار شروع کرنا ہے کیسے جسٹفائی کریں گے دس ہزار روپے میں کتنے سوٹ آتیں گے عثمان بھائی یہ دیکھنے والے کی خوشی ہوتی ہے دنیا سے مجود ہیں کہ وہ کس طرح کی قوالیٹی لینا چاہتا ہے کس طرح کی ریزائن لینا چاہتا ہے میرے پاس یہاں پہ الحمدللہ ساڑھے چار سو سے لے کر اٹھائی سو تک ورائٹی ہوتی ہے ساڑھے چار سو کی ہوتی ہے شرٹ پیس ہوتی ہے ساڑھے پال سو میں ٹو پیس ہے سجنو نبے میں ٹو پیس ہے میرے پاس ساڑھے آٹھ سو میں ٹری پیس ہے نو سو میں ٹری پیس ہے یہ میرے پاس ہوتی ہے کلاسیک لیلن پر شرٹ بھی سوتی ہے پارکی کلاسیک یہ دیکھیں یہ اس کا فرنٹ سائیڈ ہے یہ دیکھیں نا یہ فرنٹ ہے اس کا یہ بیک آجتی ہے یہ ساد نیچے بازو آجتے ہیں میں دکھا رکھا اب یہ ساڑھے چار سو روے کی مصر ہے اس مالی یہ آپ کی نو ہزار میں ٹوٹل بیس شرٹے آجتے ہیں اگر آپ اسے ساڑھے چار سو میں لیتے ہیں نا آپ زیادہ نہ مہنگی نہ بیچیں آپ اسے ساڑھے پانسو سور کر رکھے بھی بیچتے ہیں بیس شرٹے آپ لیتے ہیں آپ کو دو ہزار پی آتا ہے اب وہ بیس آپ ایک دن میں بیچ لیں پانچ دن میں بیچ لیں یہ آپ کو ہے اسی طرح اگر آپ سوٹنگ میں آتے ہیں میرے پاس جیسے اب یہ دیکھیں آپ یہ میں پاس ساڑھے پانسو میں توپی سوٹ ہوتا ہے یہ لوگ ایک ایک ہزار پر کا بیجتے ہیں ان کے ساڑھے پانچ سو لگا کے اوپر ساڑھے چار سو پر منافع ہے اس پر آپ کو زیادہ دور بھی نہ جائے کر ہمارے پاکستان میں دیکھا جائے نا تو ایک مزدور کی جو تنخواہ ہے نا وہ سات سو آٹھ سو پر دیاری کانتی ہے جبکہ میں کہتا ہوں اپنا کاروبار کرنے میں انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے میرے پاس یہاں پر جو گستمر آتے ہیں اس پر اگر میں آپ کو ساڑھے پانچ سو کے دیتا ہوں ایک ہزار میں آپ کا بیٹھتا ہے آپ دین میں تین سو بھی بیچ لیتے ہیں نا آپ کو ہزار بارہ سو پندرہ سو آ لیتے ہیں ان کی ایک بات بہت اچھی ہے یہ کہہ رہے ہیں کلر خراب ہو جاتا ہے یہاں سیل نہیں ہوتا مارکٹ میں ڈیمانڈ کتم ہو جاتی ہے تو ان کے پاس واپس کر دیں اس کاروبار میں ان سکیورٹی نہیں ہے آمنہ کلیکشن کے آلی زفر میں ہوتے ہوئے ان سے جانتے ہیں مزید اور کون سی ورائیٹی موجود ہے جی اسمان بھئی میرے ہوتے ہوئے میں اپنے کسمر سے کہتا ہوں آپ نے ٹینشن بلکل بھی نہیں لے دیکھیں آپ اگر ایک پرائیز بونڈ لیتے ہیں نا تو وہ حکومت کا پرائیز بیٹ ہوتا ہے کہ جی آپ دیکھتے ہیں لس میں اگر لگ گیا ٹھیک ہے نہیں بھی لگا تو حکومت اسے آپ سے واپس لے گا اتنی پیسے دیتی ہے میں بھی یہی کہتا ہوں مجھ سے مال لیں میرا کپڑا لیں آگے جا کے بیچے اگر نہیں بھگتا آپ کو نہیں سمجھتا واپس لاکھیں اپنے پیسے لیں یہ دیکھیں یہ ٹو پیس ہے پھر میرے پاس ایک یہ ڈیجیٹل کے ڈیزائن ہے اسمان بھئی یہ اس کی آج کی فرنٹ سائیڈ ٹھیک ہے یہ اس کی بیک سائیڈ ہے نیچے اس کے سیپریٹ بازوں میں اس کے ساتھ اس کا پلین میں ٹراؤزر اس کے ساتھ پرنٹ ٹراؤزر بھی ہوتا ہے پلین میں ٹراؤزر بھی ہوتا ہے اسمان بھئی انشاءاللہ یہ چھے سو نفر میں کوئی بتائے گا بھی نہیں بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو دکھائیں گے ویڈیوز بھی بنتی ہیں ساڑھے پان سو ساڑھے چار سو لیکن جسنا آپ کی شکل میری شکل میں فرق ہے نا ایسے چیزوں میں بھی ہوتا ہے مجھے اپنی کوالٹی پینچ لے تباہر ہے کہ میں جو چیز دیتا ہوں میں دو نمری کر کے نہیں دیتا کمپنی میچنگ چیز ہوگی ہر طرح سے اس کی گرانٹی ہوگی پیک اپ پہلے ہے چیز بعد میں اس کے بعد یہ میرے پاس ایک تھری پیس میں ہے جس چیز کی گرانٹی نہیں ہوگی وہ ہماری کیٹلوگ میں مینشن مل جائے گا کسٹمرز کو کہ اس چیز کی گرانٹی نہیں ہوتی یہ ان کے اپنے ڈسک پہ ہے یہ دیکھیں اب یہ فرنٹ ہے اس کا یہ بیک ہے نیچے اس کے ساتھ اس کے سیپرٹ بازوں یہ اس کے ساتھ اس کا لیلن کی چادر لیلن کا ڈھوڑتا ہے یہ دیکھیں باسٹ باسٹ والٹی میں سوٹا ہے یہ بھری سی چادر ہے اس کے ساتھ اس کی لیلن کو یہ ساتھ اس کیس کا پلین میں ٹراؤ دیکھتا ہے عثمان بھئی ساڑھے آٹھ سو میں دیتے ہیں ہم اور انشاءاللہ اللہ کی حکم سے کوئی اتنے میں بتائے گا بھی نہیں جتنے میں میں مال یہ انشاءاللہ دھوڑا ساڑھے آٹھ سو میں تو آپ دے رہے ہیں سیل کتنے کا عثمان بھئی یہ آپ ہی کی ویڈیو میں کسٹمر کا فیڈبیک تھا پندرہ سوڑے کا بیچ رہے ہیں چکوال سے ہیں میرے کسٹمر وہ وہ مجھ سے لے کے گئے تھے ہاں سے سٹوپ اس طرح ہوں وہ الحمدلہ پندرہ سوڑے کا یہ سوٹ بیچ رہے ہیں ڈیلی وہ پیک اپ میں مال لے جاتے ہیں آپ پہ بیچ کے رات کو ہوتے ہیں بیس پچیس تیس سوٹ انہوں میں بیچ ہوتے ہیں ڈیلی بھائی یہ بھی انشاءاللہ ساڑھے آٹھ سو میں باسٹ باسٹ کوالٹی پہ ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ اس کا ڈوبٹا اور یہ اس کا ڈراؤزہ اسمان بھائی یہ آپ کی خوشی ہے دیکھیں آپ کا دل کاؤں پر مطمئن ہو کے آپ کو کتنے منافع نہیں کرتا اب آپ کے سامنے کوئی آتا ہے اس کو چیز اچھی لگ جاتی ہے نا اب آپ اسے دو ہزار کلی بیچ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اسے پندرہ سو کا بھی بیچ سکتے ہیں آپ نے پر ساڑھے آٹھ سو کا لی ہے نا آپ اسے ایک ہزار نہیں بیچیں گے نا تب بھی آپ کو فائدہ ہو رہا ہے آپ اسے بارہ سو میں بیچیں گے تب بھی ہو رہا ہے پندرہ سو میں بیچیں گے تب بھی ہو رہا ہے تو considerably تھوڑا منافع کریں سیر بڑھا لیں ثوڑا منافع کر کے یعنی کہ آپ نے جہاں پہ پندرہ سو کے دن میں تین سوٹ بیچ گے ہیں وہاں پہ آپ یہ اگر اسے ایک ہزار کا بیچیں گے تو پندرہ بیچ بیچ گے سوٹ ٹھیک ہے ہر کوئی لے لے گا تھوڑا منافع رکھیں سیر یادہ کر لیں گے انشلوس میں آپ کا زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے اس کے بعد اسمان بھئی یہ میرے پاس مرینہ میں آجتا ہے اس کے ساتھ بھی دیکھیں پرنٹ میں ٹراؤزر ہے اس کا یہ اس کے ساتھ اس کی شرٹ پیس ہے اسمان بھئی یہ بیک سائیڈ ہے اس کی یہ اس کی فرنٹ ہے کپڑا ذرا بھی پکڑیں ایک بار کوالٹی دیکھیں ایک بار کیسی لگ رہی ہے ایرچٹ کناری میں ہے یہ کوالٹی بھائی اس کمپرومائز نہیں کیا جائے گا انشاءاللہ کوالٹی پہلے ہماری چیز بعد میں دیں گے یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ اس کا پرنٹ میں ٹراؤزر رائے گا اسمان بھئی یہ میرے پاس اس کا ریٹ ہے ایک ہزار پچاس روپے ایک ہزار پچاس روپے میں ہولسل میں ملے گا پندرہ سو کا بیچیں اٹھارہ سو کا بیچیں وہ آپ کی خوشی ہے اس پہ بس یہ ہے کہ اس پہ ریٹ مینشن نہیں ہوتے ابھی میں آپ کو ریپلیکا میں دکھاؤں گا نا ماسٹر کوپیز میں اس کے پہ ریٹ بھی مینشن ہوتے ہیں اور تقریباً ہاف ہاف تقریباً اگر کوئی چیز ہے نا چھتیس ہو کی تو مجھ سے آپ کو ملے گی سولہ سو کی سترہ سو کی اتنے اتنا مارجن آپ کو یہ آپ نے بتایا ایک ہزار پچاس ایک ہزار پچاس روپے یہ اس کے ساتھ کتنے کی ہو سکتی ہے ساری سے پندرہ سو میں بیچ دیں تیرہ سو میں بیچ دیں میں یہ کہتا ہوں جو آپ سے نہیں نہ بکتا آپ کی ٹینشن نہیں ہے وہ میری ٹینشن آپ نے گبرانہ نہیں ہے آپ بس کام کریں بسم اللہ پڑھیں اور یہ گبرانہ انشاءاللہ عمران گان صاحب گبرانہ نہیں ہوگا یہ میرا گبرانہ میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو کام کریں آپ میں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے مطلب اگر یہ ایک ہزار پچاس کا سوٹ ہے تو نو سوٹ لیا جاتا ہے دس ہزار روپے دس ہزار روپے سیل کیجئے پانچ سوٹ پہ پانچ ہزار رہا گیا پانچ ہزار رہا گیا اب وہ پانچ ہزار آپ کے آپ دو دن میں نکال لیں پانچ دن میں نکال لیں اور دیکھیں مال پیج مال تب بکتا ہے جب آپ کے لنکس ہوں گے اب آپ اس طرح نہیں ہوتا میرے پاس کسٹمر ایسے پتے بھائی بکا نہیں وہ کیوں نہیں بکا آپ سے آپ جب میں اسے دس پندرہ بیس سوٹ لے کے گئے ہیں اسے آپ کے گھر میں جا کے لگے کسی کو بتایا نہیں ہے کوئی آیا نہیں ہے تو بکے گا کہاں سے پہلی بات ہے کسٹمر کو بلانا کسٹمر کو دکھانا پھر وہ سیل ہوگا آپ کا جب آپ کسٹمر کو بلائیں گے نہیں اسے دکھائیں گے نہیں تو وہ وہیں چیز پڑی جائے گی کہا اگر جو کسی کے پاس انویسمنٹ اچھی ہے کوئی بے روزگار ہے اس کے پاس تھوڑے پیسے پڑے ہیں مطلب پچاس ازار لاکھ تو میرے پاس لے کے آئیں وہ میں انہیں یہاں سے ورائٹی بنا کر دوں گا جو وہ ڈیلی بزار لگتے ہیں جب میں خود بزار لگاتا تھا میں خود بزار لگاتا تھا میرے ایک چھوٹا تھا سٹال تھا میرے کوئی ستر اسی ازار بے کا میں پاس مال ہوتا تھا آج الحمدل اللہ سٹال لگائیں ڈیلی بزاروں میں جائیں وہاں پہ جا کے مال بیچیں اور ڈیلی بزار میں ساڑھے آٹھ سولہ سوٹ آپ ایک ہزار بے کا بیچیں گے ٹکٹو کی طرح زور بھی کہے گا آپ کا اور ساڑھے آٹھ سولہ یا آپ اگر ایک ہزار میں بیچتے ہیں تو رات کو پچاس سار سوٹ بیچ جاتے یعنی کہ ڈیلی کا پانچ چھ سات آٹھ ہزار بے بندہ ایزیلی کما سکتا ہے ڈیلی کا یہ نہیں چار دن بعد پانچ ڈیلی بیسیز بے پانچ چھ سات آزار دس آزار بندہ کما لیتا ہے میں بھی پندرہ 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 آزار بے آیا کما گیا ہوں ان بزاروں سے میں سو ایک سو داس ایک سو بیسو ڈیزیلی بیس لیتا ہے سو ایک سو ایک سو بیسو بیسو بے ماشاء اللہ آپ کے پاس کافی بسیور ایڈی ہے انٹر کلیکشن کافی اچھی اٹھائی دے رہی ہے تو آج یہ بتائیں جو آپ کے پاس آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آزم مارکٹے میں سفتے ریٹ میں برینڈڈ سوٹ مجھوڑ ہیں وہ دکھائیں سر یہ میرے پاس ہوتی ہے ساری روئیل کوپیز باسٹر کوپیز ہوتی ہیں اوریزول میں ہوتے لیکن جج کوئی بھی نہیں کر سکتا کوپی ہے کہ اوریزول ہے میں انشاءاللہ بتا کر دوں گا کہ یہ کوپی ہے اچھا یہ میرے پاس ایک عوامی کلیکشن میں ہوتا ہے عوامی میں یہ نائن ہنڈرڈ ہوگی اس کا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا فرنٹ ہے روڈٹ فرنٹ ہے نیچے سیپرٹ بازو آجیں گے ساتھ ہی بیک سائیڈ آجیں گے پھر اس کے بعد یہ اس کا یہ بھی باسٹر باسٹر کوپیز ہوتی ہے جو میں آپ کو بتایا تھا کہ میں گرنٹی والا مال بتاؤں گا ان میں ایک یہ بھی شمار ہوتی ہے اس کی گرنٹی نہیں دیکھتا اس کے بعد یہ میرے پاس یہ چیز آجتی ہے یہ سار آپ کو باہر سے چودہ آپچاس میں بھی دیکھنے بھی دیکھنے بھی دیکھیں گے دیکھیں کپڑے کا کورا تقریباً دیکھیں ہوتا ہے ڈلائنگ بھی اپنی ہوتی ہے ڈلائنگ بھی سیم ہوتی ہے چیز ہوتی ہے قوالٹی پہ آگیا میں اگر باسٹر باسٹر کے داگے میں یہ بنواتا ہوں تو یہ سوٹ میرا تین چار سو کونسٹر کا سستہ ہو دے گا اب مجھے پتا ہے میں کیا چیز بیچ رہوں مجھے دوسروں کا نہیں دیکھیں یہ آپ کو مجھ سے ملتا ہے پندرہ سو پچاس روپے پندرہ سو پچاس روپے میں مجھ سے ملتا ہے اس کی بیک سائیڈ لوگ کیا کرتے ہیں اسی محل کو تیرہ پچاس میں بھی بیچ سکتا ہوں میں بھی بیچ سکتا ہوں اگر یہ میں اٹھاسٹر پہ بنواتا ہے تو میں اسے چونسٹر پہ لاکے تیرہ پچاس میں بھی بیچ سکتا ہوں صرف مجھے کیا چیز کرنی ہوگی یہ چیز سیم ہونی چاہیے یہ چیز سیم ہونی چاہیے یہ نیچے دھاگے گھل کے گردوں ریٹ میں فرق آ جاتا ہے کسٹمر یہ باتیں نہیں سمجھتا ہوں مجھ سے کئی لوگوں نے یہ شکائط ہے بھی ہوتے ہیں بھائی آپ اتنے کا دے رہے ہیں وہاں سکھ لے گا مل رہا ہے تو یہ چیز آپ کو دیکھنی ہے کہ فرق آ جاتا ہے کارڈ کا کچھ نہیں ہوتا تین اڑوے میں کارڈ بن جاتا ہے برزہ بھرزہ بھرزہ یہ اس کے ساتھ اس کا ٹرح ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ ساسی کی جگن کر رہی ہے میرے پاس اٹھتی سو پچانوے اڑوے کی قیمت ہے اس کی میرے پاس رویل کوپی ہے یہ آزا مارکٹ وغیرہ میں بھی آپ کو انشاءاللہ پچیس سو ستائیس سو سے کم نہیں ملتا سو میں آپ کو یہاں پہ دوں گا صرف اور صرف میرے بھائی اٹھارہ سو پچاس اوپے میں آپ کو اس کی میں سٹیمپ بھی دکھا دوں گا یہ دیکھیں چکن کاری پہ اس پہ کام ہے یہ فرنٹ آجے گا اس کا ٹھیک ہے یہاں پہ اس کی سٹیمپ ہوگی وہ بھی آپ کو دکھا دوں گا یہ دیکھیں یہ سٹیمپ پینشن ہے اس پہ اب یہ کوئی بتاتا نہیں ہے یہ وہ لوگ کہتے ہیں اوریجنل ہے اوریجنل ہے میں بتاؤں گا یہ رویل کوپی ہے فرسٹ کوپی ہے اس کی کوئی جج نہیں کر سکتا اوریجنل ہے کے کوپی ہے لیکن یہ کوپی ہوگی یہ دیکھیں یہ اس کی شرٹ ہے یہ اس کے ساتھ اس کا ڈوبٹہ ہے ٹیمبر شکل اللہ یہ ساتھ ٹراؤزر کی کوالٹی دیکھیں اور اسی تو کپڑے کی بچان ہوگی آپ کو گرپ لینے بھی لیتے ہیں اس کے بھی سٹیمپ پینشن ہے ہر جگہ پہ سٹیمپ وگرہ مینشن ہوتی ہے اٹھتیس سو پچانوے اس کی اوریجنل قیمت ہے میں آپ کو دیتا ہوں صرف اٹھارہ سو پچانوے سے اٹھارہ سو پچانوے سے اٹھارہ سو پچانوے سے اٹھارہ سو پچانوے سے دو ہزار پنتاریس روپے کا مارجن چھپا ہے اسے بہت بہت جاتا ہے اگر اٹھے اٹھر پانچ سو پہ بھی رکھ لینا تب بھی آپ کی ماشاء اللہ اچھی وڑی دیاری بن سکتی ہے دو سوٹ بھیج لیا ایک ہزار پی آگیا بس ٹھیڈ گھے اس کے بعد میں آپ پر پہ یہ بڑھنا آپ پہی اٹھو گا پہ کہتا ہوں اس میں بھی سینتیس سو پچانوے پہ قیمت لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس سے بھی لوگ اریجنل کرتے دیستی ہیں لیکن انشاءاللہ جوت بولنے کی عادت نہیں ہے یہ کوپی ہے یہ دیکھیں فرائٹی میرے پاس بے شمار ہے دیکھنے والوں کے انشاء اللہ کیٹلوگ مل جائے گی یہ فرنٹ ہے اس پر یہ دیکھیں سیکمنس کا سارا کام پہ ہے کام ہے اس پر نا یہ اس کے ساتھ اس کا پرنٹ میں ٹراؤزر ہے ویسکوس اس کے بولتے ہیں ہم یہ پرنٹ میں ٹراؤزر ہے اس کے ساتھ اس کا اور یہ اس کی آبی چاہاں بیک سر ٹھیک ہے ملے بھائی یہ اس کے ساتھ اس کا ٹراؤزر ہے بڑھ صاحب یہ صرف اور صرف دوہزر ہے بڑھ صاحب یہ چیز دیکھیں اس پر قیمت لکھی ہوئی ہے چوہن سو پچانوے ففٹی فور ہنڈرڈ نائی ٹی فائنٹی فائنٹی انشاء اللہ ایشیا کی مارکٹ آزم مارکٹ میں بھی کوئی اتنے میں بتائے گا ابھی نہیں جتنے میں میں دنے گا یہ وہاں سے آپ لیتے ہیں آپ کو چار ہزار بٹالیس سو سے کم سوٹ نہیں ملتا میں آپ کو دوں گا صرف اور صرف ستائیس سو پچانوے میں ابھی آپ کو میں سوٹ بھی دکھاتا چلے دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی چیز ہے یہ دیکھ چاہتے ہیں یہ بڑھ صاحب اس کا فرانٹ سائیڈ یہ آجے گی میرے بھائی اس کی بیک سائیڈ فل امرویڈری فرنٹ ہے فل امرویڈری اس کی بیک ہے ٹھیک ہے بڑھ صاحب یہ اس کے ساتھ اس کے امرویڈری میں باز ہوئی ہے یہ باز ہوئی ہے اس کے بعد اس کا کٹ وڑک ماتھا پٹی میں فیور میں دوبتہ ہے اس کا دوبتہ دیکھیں یہ دوبتہ ہے اس کے ساتھ اس کا بڑھ صاحب ایک یہ پیچ ہے اس کے ساتھ اس کا یہ دھامن پہ پیچ لگے گا اس کا یہ اس کا پیچ لگے گا گلے ایک ٹیچ دھامن کا ہے ایک ٹیچ گلے کا ہے یہ ایک پیچ اس کے تراؤزر پہ آئے گا چھار پیچ چیز ہیں اس کے ساتھ تین پیچ چیز ہیں چھار پیچ چیز بھی ہیں کئیوں میں یہ اس کے ساتھ اس کا ٹیچ چیز بھی ہیں صرف ستائیس سو پچاس رکھیں انشاءاللہ یہ میری زبان میں آپ کہلیں کاریگر کے پپا بھی نہیں بتاتے ہی ترے میں جتنے میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ میں الحمدللہ پاکستان پاکستان کے باہر بھی میرا مال جاتا ہے ٹھیک ہے اور لاہور کے اندر بھی جاتا ہے ڈلیوڈی کا خرچہ یہ بھی کیونکہ لیلن ہے اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے میں ایمنٹری کوئیر سے ڈیفت ہوں جو ایک سیف کوئیر ہے ٹھیک ہے وہ چھے سوڑ پہ لیتے ہیں کیجز کے ساتھ سے چارجز ہوتے ہیں قریباً جو دس سوٹ ہم سے بائی کرتے ہیں ان کے چھے سوڑ پہ خرچہ آتا ہے اور ان کے گھر کے دروازے پہ مل جاتا ہے یہ پاکستان کے اندر ہے بائیڈ کی کنٹریز کا وہ موقع پہ انہیں بتا جیز ہوتا ہے کیا چارجز ہیں لاہور کے اندر آپ چاہے سو سوڑ مگوال ہیں چاہے پچاس مگوال ہیں چاہے پانسا مگوال ہیں آپ کو پانسا بھی لے گا لیتا ہے وہ آپ کو اپنے گھر دروازے جاتا ہے پیمٹ ہماری ایڈوٹی ہے ایڈوانس ٹھیک ہے کیش او ڈلیوڈی پہ کام نہیں کرتے ہیں ایڈوانس پیمٹ لیتے ہیں دو سے تین دن میں انشاءاللہ پورے پاکستان میں جان ربی گئی بھی کسمر ہو اس کے گھر تکانے چاہے ہیں علی بھئی آپ نے بتایا تھا کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں انویسمنٹ نہیں ہیں وہ بھی اپنا کاروبار شل کر سکتے ہیں زیرو انویسمنٹ سے وہ کیا طریقے کار ہیں اسپارے بھئی دیکھیں جو ہمیں ورسل پر میسج کرتے ہیں ہم انہیں بیجتے ہیں کیٹلوگ جس میں سبھی ڈیزائن ساتھ ریڈ لگے ہوتے ہیں اب آپ کو مثال آپ کو ہی میں کیٹلوگ دیتا ہوں اس میں میری سبھی ڈیزائن اگر آپ کے پاس شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے وہاں سے آپ جائیں اس کے ایک سکرین شوڈ بنا لیں اس سکرین شوڈ کو اب اپنی فیسلیم پر شیئر کر سکتے ہیں ٹویٹر پر کر سکتے ہیں انسٹاگرام پر کر سکتے ہیں وڈسیپ پر کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کے لنکس ہوں وہاں پر آپ سے کوئی پوچھ رہتا ہے یہ کتنے کا ہے اسے میرے والے ریڈ سے دو ڈھائیسو تین سو پانچ سو پر رکھ کے بتائیں کہ یہ ہی ڈیٹر ہے اس کا میں تو انشاءاللہ آپ کو وہاں سے اوٹر ملتا ہے اور آپ اس طرح بغیر پیسو پر کام کر سکتے ہیں لیکن ہماری ایک شرط ہوتی ہے کہ ہمیں کم از کم اوٹر آپ کو دس سوٹوں کا دینا ہوتا ہے کیونکہ ہم ہول سیل پر ڈیل کر رہے ہیں اس لئے ایک دو سوٹوں کے ہمیں سمجھ نہیں آتی کم از کم دس سوٹوں کا بارڈر لائے میں آپ کو انشاءاللہ ریلیور کروں گا آپ کا کونٹیکٹ اور سوشل میڈیا کے جتنے بھی آپ کے پلیٹ فارم ہیں ہمارے ناظرین نے پوری ویڈیو میں دیکھا اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ رابطے کے بارے سے کچھ کہنا چاہیں گی جی یہ بہت اچھا کوئسن تھا آپ کا اور یہ میں بتانا بھی چاہتا ہوں ہم سے جس نے بھی رابطہ کرنا ہے اس نے ہم سے وٹس اپ پر رابطہ کرنا ہے کیونکہ سگنل پروبلم بھی ہوتی ہے اس لئے فون نہیں ملتا زیادہ آپ لوگ بھی کوشش کریں ویڈیو میں جیسا کہ دو نمبر دیئے گیا آپ نے کوئی سب ہی ایک نمبر لینا ہے آپ نے دونوں پر کونٹیکٹ نہیں کرنا کوئی سب ہی ایک نمبر لینا ہے کیونکہ اگر آپ دونوں پر کرتے ہیں تو آپ نے ایک نمبر کوئی سبھی چوز کر لینا اور آپ نے جب تک ہمارے ساتھ کام کرنا ہے ایک نمبر پر ہی رہ کے کام کرنا ہے اس سے پھر ہم آپ کو ڈیلی بیس پر اپ ڈیٹس بھی دیتے رہیں گے آپ انشاءاللہ اچھا ڈیل ہو جائیں گے اگر آپ دونوں سائٹوں پر جاتے ہیں تو پھر ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہاں پر ہم ڈیل کریں آپ کو کہ یہاں پر کریں سوشل اکاؤنٹس بھی آپ نے دیئے ہیں اس پر رابطے کے حوالے سی کچھ کہنا چاہئے اس پر ہمارا یوٹیوب پر چینل ہے آپ سرچ کر سکتے ہیں آمنہ کلیکشن علی زفر جس پر جو بھی میرے پاس نئی کلیکشن ہے انشاءاللہ میں آپ کو اس کی ویڈیو وہاں پر دوں بہت شکریہ علی بھائی ناظرین یہ ہمارے ساتھ علی زفر جن کو آپ نے دیکھا یہ نہ صرف خود کاروبار کر رہے ہیں بلکہ ان کا ایک انیشیٹیو ہے یہ دوسرے لوگوں کو بھی کاروبار کروانا چاہ رہے ہیں ایک چین بنا رہے ہیں سب کو مل کے ساتھ چلوارے ہیں اور ان کا ایک ویڈیو ہے کہ سب لوگ اپنا کاروبار کریں اپنے کاروبار کے مالک بننیں اپنے میسپان عثمان بھٹ کو اجازت بھی جائے گا اللہ حافظ